ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ہم آپ کے لئے چکن ہنڈی ریسپی لائے ہیں جیسا کہ بکراییو گزری ہے ہم نے مدہ مدہ کے کھانے بنائے آپ نے بھی بنائے انجوائے کیا ایک ایسی عید ہے جس میں جو ہے سارے ہی گوشت کو انجوائے کرتے ہیں تو اس میں مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کے لئے ویڈیو نہیں بنا سکا آجا ہم آپ کے لئے چکن کی ریسپی لائے ہیں کینلی آپ اس کو بنائے انجوائے کریں یہ بہت عزیز اور تیسٹی بنائے گی ہم آپ اس کا سارا سیجر بنانا سکھائیں گے آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے فینلی سٹیلی دس لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو سب سے پہلے آپ نے تقریبا ہنڈریڈ ایمل آئل یوز کرنا ہے بسم اللہ ماہ کتنے میں دوسریڈ پیاز اگر آپ سے 1kg کل کرنا تو آپ نے پاو پیاز کیونکہ میرا ہاں مجھانا تو میں پیاز ڈالنے لگا ہوں پیاز ڈالنے لگا ہوں پیاز ڈالنے لگا ہوں پیاز ڈالنے لگا ہوں اور اور اینٹ DHR پیاز ڈالنے لگا کنے لگا پیاز ڈالنے لگا پیاز ڈالیں دو سو گرام ٹماٹر اور تین ہری مرچیں ڈالوں گا کٹلی بھی جھلکی ہلکی آنچ پر دوید کے لئے ڈھاپ دینا ہے تب تک ہم اپنے مسالہ جاز کو ایک کٹوری میں ڈال لیں گے اس میں آپ نے ہاف ٹیبل سپون نمک لے لینا ہے یا ہسرے دیکھا اور حلدی لے لینا ہے اس کے علاوہ ایک چمچ پیسا ہوا دھنیا لے لینا ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو کالی میرے کی یوز کر سکتے ہیں میں جو ہم اس پی کالی میرے چیزی یوز کرتا ہوں وہ لے لینا ہے ہاں پیسا ہوا اور اس کے علاوہ ہم گرم کالا جائے وہ اینڈ پہ یوز کریں گے آپ نے اس میں آپ سے گریبن ہاف ٹی بھی ہے وہ چکن ایڈ کر دینا ہے اس میں جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہمارے کماتر وغیرہ بھی گل جائیں گے اور یہ ٹکن بھی جو ہے وہ پک جائے گے اور دکھر جائے گے اور ہاں پک جائے گے دیکھیں ہمارا کتن جو ہے ماشاءاللہ وائٹ ہو گیا ہے جو سقیتے ہیں تم سطھ پڑھدئے جو سے ڈکھنین سمچے ہو گئے بزریں定 ماشاء اللہ کلر دیکھیں کتنا پیارا آرہا ہے جس طرح کلر نظر آرہا ہے اتنی تیسٹی کڑھائی بنے گی یہ دیکھیں کچھیں بھی بھائیں بہت ہی ٹیسٹی کھٹیا گی ماشاء اللہ کلر دیکھیں کتنا پیارا کلرہ ہے سوچہ ہی خونہ چیزی کھٹا ہے جنگٹن کھٹی کھٹا ہے ماشاء اللہ بھو بھی انتہائی مزے کی ہے آپ بھی یہ ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ مزے کی میں پروسیشنل کوک نہیں ہوں لیکن پنجابی ہوں اس وجہ سے تیسٹی کھانے کرسا ہوں آپ بھی میری طرح ٹرائے کیجئے گا اور آپ انتہائی لپس اندوز ہوں گے کیونکہ یہ جو ایکسپیڈینس ہے یہ انتہائی مزے کا ایکسپیڈینس ہوتا ہے بندہ اپنے لئے کھانا بنا ہے فیملی والوں کے لئے کھانا بنا ہے تو فیملی آپ بھی ٹرائے کیجئے گا انتہائی لذیذ کڑھیں بنے گی یہ سائیڈ ڈب ہے باقی تکشہ نہ ہوئے مزے دی بنامے مزے دی بنامے ماشاءاللہ گریوی دیکھیں کتنی بیاری بن جو گی ہے چماٹروں کا جو ہے وہ پیس بان گیا ہے اور اس میں سیاز بھی دیکھیں کتنا بیارا پیس بہن ہے انتہائی انتہائی بزے کی سکت بو آ رہی ہے یا آپ بھی ٹرائی کریں اس کو لذیذ ٹرائی بنتی ہے ابھی جو ہے ہمارا چکن سوڑا کا سچا ہے ہم اس کو پکھنے دیں گے اور انتہا ہی مزے کا ٹرائے گا جب یہ ریڈی ہو جائے گی اور پلیٹ میں آئے گی تو اور ہی مزا کر رہے گی یہ دیکھیں کتنی بیاری دوکھا رہی ہے میں نے ہاپ گلاس پانی دالا تھا تاکہ جو ہے جو ہے پھوڑی مزید پک جائے کیونکہ میرا چکن جو ہے وہ تھوڑا کچھا تھا تو اس وجہ سے میں نے پھوڑی پانی اٹ گیا ہے ابھی دیکھیں آپ کہ یہ پک رہا ہے اس میں جو ہے آپ نے ہاپ ٹیبل سفون سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ گرم مسائلہ ہے اس سے جو پشبو پیدا ہوگی اور پیسٹ پیدا ہوگا وہ آپ کا پین جو ہے کریں گے بھر اس کا پھوڑا سا پانی جو ہے وہ اپتام ہو جائے میں نے اس کو اتار لینا ہے اور جو ہے جو ہے گیسٹ اور جو میرے پرینڈز آئے ہوئے آنٹو میں نے سکر کرنی ہے یہ کٹائی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کڑائی ریڈی ہو چکی ہے اور گریوی بھی بن چکی ہے میں جو ہے تھوڑی گریوی رہنے دوں گا اگر آپ تھوڑی کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب یہ جو ہے چکن بھی گل چکا ہے ماشاءاللہ اب اس کو جو ہے وہ سرو کیا جا سکتا ہے دے دیکھیں کتنی پیاری کڑائی بنی ہے کتنی پیاری اور یہ جو ڈاٹس شو ہو رہے ہیں یہ جو ہے آئل اوپر آ چکا ہے مینز گریوی جو ہے وہ ریڈی ہے تھینکیو سو مچ ہاو کینڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میٹیو نیکس ٹائم